بزنس ہے تو ہے وہ تو ایسا اب ایک بات میں جرور بتانا چاہتا ہوں نئے لوگوں کو پرانے لوگوں کو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس کو کیونکہ سب باتیں سننے کے بعد کئی لوگ ہم سے باہر آکے گاڑی کے پاس آکے سوال کرتے ہیں کہ سارے اتنی باتیں بتائیں کم سے کم یہ تو بتا دیتے ہیں آپ کرتے کیا ہو کیا بولتے ہیں تو کئی بار میرے کو ایسا لگتا ہے کہ آپ مطلب کی بات تو بتائی نہیں باقی سب بتا دی کیونکہ کئی لوگ سوچتے ہیں ان کے پاس ایک چھڑی ہوگی اور اس کو چار گھروں میں جا کے گھما دیتے ہوں گے لوگ پاگل ہو جاتے ہوں گے ان کی تجوریاں کھل جاتی ہوں گے ان کے خاتے میں پیسے آ جاتے ہوں گے ہم کرتے کیا ہیں اس کو کتے لوگ جاننا چاہتے ہیں اصلی میں کیا کرتے ہیں جاننا چاہتے ہو بڑا ہو جی بزنس ہو تو ایسا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیسا بزنس ہے اے جے کسٹمر جب بھی آپ سو روپے کا سامان خریدتے ہو اسی کو مینوفیکچرنگ کمپنی پیتیس روپے میں بناتی ہے یہ مارکٹ کا حال ہے اب لیکن ہو کیا رہا ہے پیتیس روپے کی چیز گلتی سے کتنے روپے میں خرید رہے ہو آپ لوگ اب وہ سو روپے کما کے کہاں سے لارے ہو نوکری کرنے جا رہے ہو گاڑے کھون پسینے کی کمائی لارے ہو دس ہزار روپے اگر آپ کما کے لاتے ہو اور پریوار کے خرچے پر بھوکتے ہو تو پیتیس سو روپے کا سامان لیتے ہو پیسٹ سو روپے دوسرے موٹے موٹے پیٹ والوں کو اور موٹا بنانے کے لیے دے دیتے ہو سمجھ آرہا ہے کی نہیں کیونکہ وہ بچولی ہیں سسٹم میں سیٹ ہیں ان کو کمیشن آرہا ہے اور وہ اور موٹے بنتے جا رہے ہیں اس کا پرسنٹیج کیا ہے اس کا پرسنٹیج ہے سات پرسنٹ جنتا ہے ایسی دنیا میں اس گلوپ پر جو بچولیوں میں سیٹ ہوتی ہے جو بیعپار سے پیسہ کماتی ہے اور ترانوے پرسنٹ جنتا ایسی ہے جو بولی والی میری جیسی آپ جیسی جو آرام سے پیسے پھوکتی ہے دوسرے کوئی کام سے مطلب نہیں ہے ان کو سمجھ آرہا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس بچولیوں کے جو سسٹم ہے بیچ کا اس کو کروس کرتے ہیں ہٹاتے ہیں اس کو نکارتے ہیں جب ہی آپ سوچتے ہوگے کہ سار اتنی سولہ سال پرانی کمپنی ہے ہم نے تو آج تک کلر پہ کبھی آپ کا ایڈ نہیں دیکھا ہم نے تو کبھی آپ کا کوئی اوڈنگ نہیں دیکھا ہم نے تو آج تک اکھوار میں آپ کا نام نہیں سنا اگر ہم اکھوار میں ایڈورٹائز میں اتنے سارے پیسے پھوک دیں گے تو تمہیں کہاں سے پا لیں گے کالیا سمجھ آرہا ہے کی نہیں ہم سارے پیسے ایسورے رائے کو دے دیں گے کہ تُو ہماری تعریف کر ٹی وی پر تو اتنی ایسورے رائے جو سامنے بیٹھی ہیں ان کے پتی کیا کریں گے ہمارے یہاں عام عورت ایسورے رائے ہے اور ہمارے یہاں عام آدمی ناغل صاحب جیسا گوویندہ ہے سمجھ آرہا ہے کی نہیں اس کو کسی کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سارے پیسے جو بیچ کے 65% پیسے ہیں ہم خود کا نیٹ ورک بناتے ہیں اور خود کے نیٹ ورک میں ڈسٹریبوٹ کرتے ہیں مجھا آ جائے گا کی نہیں بتاؤ آ جائے گا نا تو یہ مین کام ہے ہمارا جو ہم کرتے ہیں بچولیوں کو اٹھاتے ہیں اور ہمارا کونسپٹ کا نام ہے سی ٹو سی کمپنی ٹو کسٹمر کسٹمر ٹو کمپنی بول لو میرے ساتھ ایک بار کمپنی ٹو کسٹمر کسٹمر ٹو کمپنی بیچ میں کون نہیں ہونا چاہیے بچولی ہے ہول سیلر ڈیلر ریٹیلر ڈسٹریبوٹر یہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہ موٹے موٹے پیٹ والے ہیں کروڑوں لگا کے بیٹھے ہیں اور موٹے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو بہت ڈیڑھ سارے پیسے آ رہے ہیں لیکن ایک عام گریب آدمی کیا کرے ہمارے تمہارے جیسا کیا کرے میرے جیسا کیا کرے جس کے پاس کیپٹل نہیں ہے لگانے کو کوئی بیپار کرنے کو تو وہ نوکری نہیں کرے گا آج کے بعد کیونکہ عام لوگوں کا بیپار ہے عام لوگ چاہیں تو یہاں پر آکے کروڑ پتی اور عرب پتی بن سکتے ہیں جو ایسا سسٹم آج سے پہلے کبھی نہیں تھا میرے پتا جی ایک بات بولتے ہیں آج کل بولتے ہیں دیوین شرما اگر یہ جو کام ہے نا تمہارا جیسا اگر میرے بخت میں آگے ہوتا تو میں نہیں کر دیا ہوتا آج تو موج کر رہا ہوتا میں نے کہا کوئی بات نہیں ہم کر دے رہے ہیں ابھی آرن جو میرا لڑکا ہے وہ موج کرے گا کسی نہ کسی کو تو کرنا پڑے گا نا سمجھا رہا ہے کی نہیں تو ابھی آجادی مل گئی ہے پورے دیش کو میں مانتا ہوں آجادی مل گئی ہے پورے دیش کو میں مانتا ہوں ایک گاندی پیدا ہوا جس نے سارے دیش کو آجاد کرا دیا میں مانتا ہوں لیکن آپ کا پریوار انڈی ویزول جتنے لوگ ان کرسیوں پر بیٹھے ہیں نا آپ کا پریوار ابھی بھی جوج رہا ہے گریبی کی گلامی سے آپ کا پریوار ابھی بھی تیہ کر رہا ہے کہ بجلی کا بل پہلے بریں بچوں کی فیس پہلے بریں کہ اس کام کو پہلے کریں کہ اس کام کو پہلے کریں آج بھی آپ کا پریوار آجاد نہیں ہے اگر آجاد کرنا ہے تو ہمارے کندے سے کندہ ملاؤ آجاد کرو اپنے پریوار کو آپ گاندی ہو میری نجروں سے دیکھو اپنے پریوار کے کیونکہ جب تک آپ کے پریوار میں امیری نہیں آئے گی نا thank you very much جب تک آپ کے پریوار میں امیری نہیں آئے گی کتنی آجادی کا اس سب منتا رہے پورے بھارت میں لیکن آپ کے گھر آجادی تب آئے گی جب آپ کی انکم میں آجادی آئے گی ہے کی نہیں تو آؤ اور اس کام کو کر سکتے ہو آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہو اور اس کام کو کر سکتے ہو ایڈورٹائز کی دنیا ہے ایڈورٹائز بہت لوگ کر رہے ہیں میں بھی آپ کو بولوں گا کہ ہماری کمپنی کا ایڈورٹائز کرو تو یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں دیکھو یہ میڈم جنموں سے یہ پرچار کر رہی ہیں کہ میرے گھنے لمبے والوں کا راج ہے یہ والا تیل تو گھر میں پتی دے کوئی ایک سی سی دے نہ بھول گئی سمجھا رہا ہے کی نہیں آپ کو ایڈورٹائز میں جھوٹ بولا جارہا ہنڈیڈ پرسنٹ وہ لوگ پرچار کر رہے ہیں لمبے والوں کا جن کے خود کے پتی گنجے ہیں سمجھا رہا ہے کی نہیں آپ کو لیکن ہم لوگ یہاں سہی پرچار کر رہے ہیں سہی بتا رہے ہیں کہ بھائی آؤ آپ کی جندگی بن سکتی ہے یہ پرڈکت خریدو آپ کی جندگی کے لئے بھلا ہے ایک بار خریدو اور پھر ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملاو آ کے اس کام کو کرو تو کتے لوگ سچا بول سکتے ہیں سچ بول سکتے ہیں بول سکتے ہو نا آگے بڑھاؤ یہ ہمارے ہیرو ہیں چھبیس کے چھبیس چھبیس ہم لوگ ڈائیمنڈ ہیں آج کل یہ سفر دو جار نو سے چالو ہوا تھا دو جار سترہ سات آٹھ سالوں میں ہم لوگ چھبیس ڈائیمنڈ ہیں بہت لوگ بہت ساری اچھی جندگی جی رہے ہیں نئے نئے لڑکے نیا نیا کیرتیمان لکھ رہے ہیں ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں میں ایک بندے کی مووی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ باقی کی آپ نے دیکھ رکھی ہوگی ابھی نئی نہیں آئی ہے تو میرا کام ہے اس کو آپ کو دکھانا کلک کرو یہ دو آڈی ہم لے کے آئے دو ازار چودہ میں پرانی ہو گئی آپ کوئی نہیں پوچھ رہا ان کو آگے چلاو دو ازار پندھرہ میں ایک اور آڈی آئی وہ بھی پرانی ہو گئی پاون جی کی اس کو بھی اٹھاؤ چودری صاحب کا پرومو میں نے ابھی دکھا دیا ان کی بی ایم ڈیو سٹھ سٹھ لاکھ کی وہ بھی پرانی ہو گئی اس کو چھوڑو ابھی نئی ایکس ون ٹنچ گاڑی کا پرومو آپ کو دکھا رہا ہوں مسٹر رام کسن یادا جو کہ الور کے رہنے والے ہیں ان کی لائف اسٹائل بیڈیو پہلی بار میں آپ کے بیچ میں چلا رہا ہوں میرے کو صحبہ کے مل رہا ہے دیکھنا چاہو گے کتنے لوگوں کی باجو میں فڑک رہی ہیں یہ جندگی چاہیے نئے لڑکوں کو لگ رہا یہ سب لڑکے میں جتنے آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں انڈر تھرٹی ہیں تیس سال سے کم والے ہیں سمجھا رہا ہے تیس سال سے کم میں یہ ہو رہا ہے چمتکار پانچ سالوں میں ہو رہا ہے کتنے سالوں میں ہو رہا ہے صرف کتنے سالوں میں اب آپ کے پاس چوئیس ہے پانچ سال یا چالیس سال بولو پانچ سال یا چالیس سال پانچ سال نا کیوں پانچ سال کیونکہ پانچ سال میں آپ کو یہ کرنا ہے کافی لوگ میرے کو بولتے ہیں کہ یہ بزنس سر پارٹ ٹائم ہے کیا میں بولتا ہوں نہیں پارٹ ٹائم نہیں کافی لوگ بولتے ہیں سر یہ بزنس فل ٹائم ہے کیا میں بولتا ہوں نہیں فل ٹائم بھی نہیں کافی لوگ میرے کو بولتے ہیں کہ یہ بزنس سپیر ٹائم ہے سپیر ٹائم مطلب جب سمیں ملے تب کر لیں کیسا ہے یہ بزنس ہولی دیوالی کرنے کا ہے کیا میں بولتا ہوں نہ پارٹ ٹائم ہے نہ فل ٹائم ہے نہ سپیر ٹائم ہے یہ بزنس ان لوگوں کے لیے ہے جو اوور ٹائم کرنا چاہتے ہیں یہ اوور ٹائم بزنس ہے اپنے کام کو کرنے کے بعد آپ کو اوور ٹائم کرنا ہے آٹھ گھنٹے کی نوکری کرنے کے بعد جس میں اتنا جوز بچا ہوگا جو پلان دکھانے کے لیے دو گھنٹے اور دکھا سکتا ہوگا یہ اس کا کام ہے پورا سریر تھک کے جب آرام مانگ رہا ہوگا تب رات کو گیارہ بجے جو آدمی گھر لوٹ کے آ رہا ہوگا یہ اس کا کام ہے کیونکہ اوور ٹائم کرنے والوں کے سپنے پورے ہوتے ہیں پارٹ ٹائم کرنے والوں کی روزی روٹی چلتی ہے فل ٹائم کرنے والوں کی روزی روٹی چلتی ہے سپیر ٹائم کرنے والوں کا تو کچھ نہیں ہوتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ بزنس تو یہ بزنس اوور ٹائم ہے کتے لوگ اوور ٹائم میں اوور نائٹ سکسز لینا چاہتے ہیں اوورناٹ سکسز ملتی ہے یہاں اوورناٹ سکسز لینا چاہتے ہو اب میرا کام ہے کہ میں ایک کہانی سنا ہوں اور بیدائی لوں آپ سے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میں آپ کو بھی گھر جانے کی جلدی پڑی ہے میرے کو بھی پڑی ہے کیونکہ اتنے پیسہ آ رہے ہیں میں ابھی بھی آپ کا سر کھا رہا ہوں آپ بھی سوچ رہے ہوگے یار جا یار کیا کرنا سمجھ آ رہا ہے کی نہیں تو جانا چاہیے ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں لاشٹ میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں یہ بزنس کافی لوگ بولتے ہیں میرے کو کہ یہ بزنس جو ہے لوگوں کو کنوینس کرنے کا ہے میں مسکرا جاتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں میرے کو اس ٹائم لگتا ہے کہ یہ جان تو گیا لیکن کچھ ادورہ جانا ہے پوری بات نہیں جان پایا ہے کافی لوگ اس بزنس کو دیکھنے کے بعد بولتے ہیں یہ کنوینس کرنے کا بزنس ہے میں اچھا کنوینس نہیں کر پاؤں گا میں سمجھا نہیں پاؤں گا میں لوگوں کو بتا نہیں پاؤں گا میرے کو یہ نہیں آتا ہے میرے سے یہ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا جان تو جاتے ہیں لیکن ادورہ جانتے ہیں آج پورا جاننا چاہتے ہو یہ بزنس کنوینس کرنے کا نہیں ہے یہ بزنس خود کو کنوینس ہونے کا ہے کس کا ہے کنوینس ہونے کا ہے سمجھا رہا ہے آج سے تیرہ سال پہلے میں کنوینس ہو گیا تھا کہ اگر میں محنت کروں روز ہی منداری کے ساتھ تو ایک دن میری جندگی ایسی ہوگی آج آپ کو کنوینس ہونا ہے آج آپ کو کنوینس ہونا ہے کہ پر ویک سکروار کو ٹریننگ میں جا کے سیکھنا پڑے گا یہ بزنس کیونکہ ہم کنوینس نہیں ہوتے ہم کنوینس نہیں ہوتے کہ اس بزنس میں کتاب پڑھنی پڑے گی ہم کنوینس نہیں ہوتے کہ یہ بزنس میں سیکھنا پڑے گا ہم کنوینس نہیں ہوتے اس بزنس میں اپنے کپڑے بدلنے پڑیں گے ہم دوسروں کو کنونس کرنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں تو اب ایک جوک سنا رہا ہوں کانی سنا رہا ہوں جو بھی مان لو میسیج بہت تکڑا ہے اس میں جاننا چاہتے ہو ایک بار ایک سی بی آئی کی بڑی برانچ کے لیے اپنیٹمنٹ ہو رہا تھا بہت ہی بڑی سی بی آئی کی برانچ ہی پورا کا پورا بڑا افسر ڈونڈا جا رہا تھا تو میرے جیسے سمجھدار لوگوں کو پینل میں لائے گیا اور ان کو اس کا اپنیٹمنٹ کرنا تھا یعنی انٹریویو لینا تھا کافی لوگ آ رہے تھے بہت سمجھدار لوگ آ رہے تھے ایک سمجھدار آدمی آیا اس کو بٹھایا گیا دیان سے سننا دیان سے سن رہے ہو تو ایک آدمی آیا بٹھایا گیا بگل میں ایک پسٹول رکھی تھی اس میں چھے گولیاں تھی اس کو بولا کہ بگل میں پسٹول ہے چھے گولیاں ہیں بگل والے کمرے میں آپ کی بیوی بیٹھی ہے جاؤ جا کے گولی مار دو کیونکہ ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو ہنڈریٹ پرسنٹ آرڈر فالو کرتا ہو اس آدمی کو پیلا پیلا دیکھنے لگا اور گیا نہیں اٹھ نہیں پایا اور فیل ہو گیا دوسرا پھر ایک اور آدمی آیا اس کو بھی سیم بات بولی گئی بگل میں بیٹھ ایک چھے پسٹول ہے چھے گولیاں ہیں ایک پسٹول ہے بگل کے کمرے میں آپ کی بیوی ہے جاؤ گولی مار دو امت کر کے بندوق اٹھا کے گیا لے کے گیا کمرے کا دروازہ بھی کھولا کمرے کا دروازہ کھولتے ہی پتری کا چہرہ دیکھتے ہی کچھ سمجھ آئی بات اور باپس لوٹ کے آ گیا پسٹول رکھ دی وہ بھی فیل ہو گیا تیسری بار میں ایک عورت آئی کون آئی ایک عورت آئی عورت کو سیم بات بولی گئی کہ یہ پسٹول رکھی ہے چھے گولیاں ہیں بگل والے کمرے میں آپ کا پتی ہے جاؤ مار دو اور یہ پد پرابت کر لو عورت گئی آنن فانن میں بگل میں جا کے دھائیں 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 چھے بار آواز آئی چھے بار آواز آنے کے بعد لوگ گئے باہر نکلنے کے بعد پھر بھی کیا ہے دروازے کا لوک کھولا نہیں اس کے بعد بھی کچھ گتھم گتھا ہو رہی تھی لڑائی ہو رہی تھی ہاپا دھاپی ہو رہی تھی کچھ پسینہ آ رہا تھا کچھ اندر چل رہا تھا تو بعد میں فائنلی عورت باہر نکل کے آئی چیخوں کی آواز آ رہی تھی رونے چلانے کی آواز آ رہی تھی عورت آ کے بڑی گصہ ہو رہی تھی انٹرویو والوں پر کہ بے بکوف ہو گے تم یہ نکلی گولی تم نے اس میں ڈال دی بعد میں ہاتھ پیروں سے مارنا پڑا آدمی کو بعد میں لاتگوسوں سے مارنا پڑا سمجھ آ رہا ہے کی نہیں آپ کو وہ تو مجاک کی بات ہے لیکن اس بزنس میں ہنڈرڈ پرسنٹ کنوینسنگ چاہیے کیا کنوینس کر سکتے ہو خود کو بسواش کر سکتے ہو ٹریننگ میں جا پاؤ گے کتاب روز بڑھ پاؤ گے اس بزنس کو سیکھ پاؤ گے کسی کی باتوں میں تو نہیں آؤ گے پاس سال لگے رہو اس میں ڈائیمنٹ بناؤ گے thank you very much this is all the best thank you very much